آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار چینہ مسالہ ڈال کے ریسپی لے کر آئے ہوں بہت ہی زیادہ مزیدار یہ بن کے تیار ہوتی ہے اور سمپل گھر کے مسالوں کے ساتھ ہم اس ریسپی کو آج تیار کریں گے اور اس کو میں نے سرکیا تھا گھر کے چپاپی اور پلین ٹرائز دونوں کے ساتھ میں نے اس کو سرکیا تھا جو کہ دونوں کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ مزید لگ رہی تھی تو جلدی سے کر لیتے ہیں ہمیں اس ریسپی کو سٹارٹ اس ریسپی کو بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم نے اپنی چینے کی دال کو سو کر کے دو سے تین گھنٹے کیلئے چھوڑ دینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے تو آپ اس کو ایک گھنٹے کیلئے بھی سو کر سکتے ہیں ہاف کپ میں نے ایک دیکچے میں آئل ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ تھوڑے سے کھڑے مسالے ہم اس میں ایڈ کر دوں گی مینچن کر دوں گی میں یہاں پر اور یہ سارے مسالے ہم سب سے پہلے اس میں ایڈ کر دیں گے ثابت مسالے تھوڑے سے کریکل ہو جائیں تو اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹو ٹی سپون بھر بھر کے جنجر اور گارلک پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہلکا سا کلر چینج کرنے تک ہم نے اس کو فرائے کر لینا ہے ساتھ ہی میں نے دو میڈیم سیس کے پیاز لیے تھے جن کو میں نے چاپ کر لیا ہے باریک باریک سا اگر آپ چاہیں تو آپ چاپر میں بھی اس کو چاپ کر سکتے ہیں تو میں نے یہ پیاز ایڈ کر دیئے ہیں پیازوں کو کلر ہم نے زیادہ چینج نہیں کرنا ساتھ ہی میں نے ایک چکن کیوب جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے یہ ایڈ کرنے سے آپ یقین جانے آپ کے بچے بھی اس داگ کو بہت ہی شوک سے کھائیں گے تو چکن کیوب کو میں نے اچھے سے ملٹ کر لیا ہے ساتھ ہی میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر بھی باریک چاپ کر کے ایڈ کر دیئیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیازوں کا کلر بھی میں نے لائٹ براؤن بھی نہیں کیا بس اس کو ٹرانسپیرنٹ سا کرنا ہے یہاں پر ہمارا مسالہ اچھے سے بھون رہی ہوں ساتھ ہی میں کچھ مسالے آئٹ کر دوں گی ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر حاف ٹی سپون ہلڈی پاورڈر اور ون ٹی سپون اس میں دھنیا پاورڈر آئٹ کر دینا ہے بس اس سٹیج پر ہم نے یہی مسالے آئٹ کرنے ہے اچھے سے ہم نے مسالے کی بھونائی کرنی ہے اور ٹوماتروں کو جو ہے نا وہ ہم نے میش کر دے جانا ہے چمچ کی مدد سے تو یہاں پر دیکھیں آئل سپریٹ ہو چکا ہے مسالہ اچھی سے بھون چکا ہے تو ابھی میں اس ٹیج پر ایڈ کر دوں گی اس میں دال جو کہ ہم نے تین گھنٹے دو سے تین گھنٹے ہم نے اس کو بھی گو کر رکھ دیا تھا اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں آپ کی دال جو ہے نا وہ پانچ سے چھ منٹ میں گل جائے گی اور بہت جلدی یہ ریسپی جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گی ساری دال میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اس کو بہت زیادہ ہم نے بھوننا نہیں ہے اس ٹیج پر دال کو میں نے پھیلا دیا ہے ابھی اس ٹیج پر میں پانی ایڈ کر دوں گی پانی جو ہے نا میں نے اس میں گرم ایڈ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ بھی گرم پانی ایڈ کر سکتے ہیں پریفر کریں کہ گرم پانی ایڈ کر لیں میں نے یہاں پر چار کپ پانی کی ایڈ کی ہیں اگر آپ پریشر کوکر میں بنا رہے ہیں تو دو کپ پانے کے اناف ہیں اس میں آپ کے دال بہت اچھے سے جو ہے نا وہ گل جائے گی کیونکہ میں پریشر کوکر کے بغیر اس کو گلاؤں گی تو مجھے پانے کی ضرورت زیادہ ہے تو میں چار کپ پانے ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کیا ہے اور اس کو کور کر کے ہم دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو دس منٹ کے بعد یہ کچھ اس حالت میں تھی تقریبا ہماری دال جو ہے نا وہ ایٹی پرسنٹ تک گل چکی تھی ہرا دھنگاہ ہری مرچیں اس سٹیج پر میں ایٹ کر دوں گی ساتھ ہی میں یہ جو ثابت لال مرچیں ہوتی ہیں وہ ایٹ کر دوں گی دو سے تین عدد قصوری میتھی ایٹ کر دوں گی ون ٹی سپون بھونا اور کٹا ہوا زیرہ ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون اگر آپ بھونے ہوئے مسالے یوز کریں گے تو آپ یقین جانے اس سے آپ کے کھانوں کو چار چند لگ جائیں گے تھوڑی سی محنت کرنے ہوتی ہے ہمیں اور آپ کے کھانے بہت زیادہ لذیذ بن سکتے ہیں تو اچھا لاس پر میں نے بلیک پیپر پاورڈر ایٹ کر دیا تھا ون ٹی سپون تو اچھے سے میں اس کو مکس کروں گی اور یہ دیکھیں ابھی کچھ اس حالت میں ہے میں آپ کو یہاں پر چیک بھی کرا دیتی ہوں کہ یہ تقریباً دال جو ہے نا وہ گل چکی تھی ہلکی سی اس میں کسر تھی تو میں اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے مزید جو ہے نا وہ دم پر دم والی فلیم پر چھوڑوں گی اس کو اور پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے اور ابھی اس میں نا ہم نے ایک میجیکل چیز ایٹ کرنے ہیں جسے اس کا ٹیسٹ آپ یقین کریں سیم آپ کو نا وہ جو دھابے میں بیٹھ کے آپ لوگ کھاتے ہیں نا سیم اس کا ٹیسٹ ویسا ہی آئے گا تو یہاں پر دیکھیں دال جو ہے نا وہ ہنڈر پرسن جو ہے نا وہ گل چکی تھی بہت اچھا مزیدار ٹیسٹ تھا اس کا ہر چیز جو ہے نا وہ پرفیکٹ تھی تو یہ ہے وہ میجیک ٹرک کے لاز پر آپ نے نا بٹر اٹ کر دینا ہے ون ڈیور سپون گھر کا بٹر نہ ہو کوشش کریں کہ جو باہر کا بٹر ہوتا ہے نا ییلو والا وہی یوز کریں تو اس سے آپ کو یقین جانے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزیدہ ہو جائے گا اچھا مجھے نا یہاں پر آئل تھوڑا سا کم لگ رہا ہے اگر آپ اس کو ایسے کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا آئل لیا اور اسے میں نے رچ بھی پاورڈر آٹ کر دیا اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ کلر اس کا زیادہ ڈارک ہو گیا تھا بٹ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہت مزیدہ تھا آپ یقین جانے چھوٹی سی بھی ریسپی ہوتی ہے نا اس کے پیچے بھی ہماری بہت محنت ہوتی ہے تو تھوڑی بہت چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں جیسے ابھی میری جو لال مرچے ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ براؤن ہوگی تو اس سے اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک لگ رہا ہے بٹ ادر وائز اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزیدہ تھا تو یہاں پر لاسٹ بڑنا میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی تھوڑی سی ٹیٹرا پیکلی کریم ایڈ کر دی تھی اور اس کی گارنش ہوئی رہا وہ بہت زیادہ زبردست لگ رہی تھی تو اس کو میں ابھی ڈی شوٹ کر رہی ہوں سیالڈ اور رائتے کے ساتھ میں نے پلین رائز رکھے تھے اور بہت زیادہ مزیدار یہ کومبو تھا ضرور ٹرائے کرنی ہے آپ لوگوں نے اس ریسپی کو اور میرے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کر دیں اس ریسپی کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ کیونکہ یہ بہت زیادہ سیمپل اور مزیدار ریسپی آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ مسالہ چنہ دال ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے پلیز واپس آ کر میری دوسری بھی ویڈیوز جو میں نیو اپلوڈ کرتی ہوں وہ ضرور دیکھا کریں اوکی اللہ حافظ